اسلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ ایک نئی سیریز کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے جو کمپیوٹر ہے اس کی سپیل کو کس طرح تیز کر سکتے ہیں یہ سیریز دو یا تین ویڈیوز میں مشتمل ہو سکتی ہے جس میں میں آپ کو فل ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنے کمپیوٹر کو اس کی جو فاسٹس لیول ہے جس فاسٹس لیول پہ وہ کام کر سکتا ہے اس طرف لے کے جا سکتے ہیں میرا نام ہے تاور ایمان آپ دیکھ رہے ہیں اے یو آر چینل اس ویڈیو کو آپ نے اند تک لازمی دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کے اند تک آپ کا ایک پارٹ کور ہو جائے گا اور آپ سمجھ جائیں گے کہ کس طرح آپ بیسک بیسک جو چیزیں ہیں ان کو کر کے کمپیوٹر کے سپیل کو تیز کر سکتے ہیں آپ نے اس ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھنا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا کمپیوٹر فاسٹ ہو جائے گا لیٹس سٹارٹ فرینڈ سب سے پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ نے جو وینڈوز ہے اس کو اپ ڈیٹ کر لینا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہوتا ہے کسی بھی وینڈو میں آپ کوئی بھی وینڈوز یوز کر رہے ہیں چاہے وینڈوز سیون ہو جائے وینڈوز ایٹ ہو جائے وینڈوز ٹین ہو جائے وینڈوز ویسٹا ایکس پی جو بھی ہے ایکس پی کی تو آپ اپ ڈیٹس آنی بند ہو گئی ہیں لیکن میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا اگر آپ کی وینڈوز کوئی بھی ہے اس کو آپ اپ ڈیٹ کر لیں اپ ڈیٹ کرنے کا طریقہ انتہائی سیمپل ہوتا ہے وینڈوز سیون میں یا وینڈوز ایٹ میں یا وینڈوز ٹین میں سب میں سیم ہوتا ہے یہاں پہ آپ سٹارٹ منیو میں جا کے ٹائپ کریں وینڈوز اپ ڈیٹ تو آپ وینڈوز اپ ڈیٹ والے سیکشن میں آ جائیں گے اور یہاں سے آ کے آپ چیک اپ ڈیٹس پر کلک کر دیں گے پھر جو اپ ڈیٹس انسٹال ہونے والی ہوئیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی اور وہ اپ ڈیٹس آپ انسٹال کر پائیں گے اس کے بارے میں میں نے ایک اور ویڈیو بنائی بھی آپ کس طرح اپ ڈیٹس کو ڈیسیبل وغیرہ کر سکتے ہیں ان سب ویڈیوز کے لینک میں ڈسکرپشن نہ دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے ان ویڈیوز کو چیک کر سکتے ہیں دوسری جو چیز ہمارے پاس امپورٹنٹ آتی ہے کہ آپ ڈرائیورز کو اپ ڈیٹ کریں ڈرائیورز جو ہوتے ہیں یہ آپ کے جو سسٹم کا ہارڈ ویر ہوتا ہے اس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ سارٹ فیر کے ساتھ اور یہ مل کے جب کام کرتے ہیں تو تب آپ کا سسٹم کام کرتا ہے تو جب آپ کے ڈرائیورز اپ ڈیٹ ہوں گے اور وہ اپنی جو بیسٹ سطح ہے ان پر کام کر رہے ہوں گے تو آپ کا کمپیٹر بیسٹ کام کرے گا تیز کام کرے گا ڈرائیورز اپ ڈیٹ کرنے کا بیس طریقہ ویسے تو بہت سارے ڈرائیورز اپ ڈیٹر وغیرہ ہوتے ہیں بہت ساری اس میں سارٹ فیرز ہوتے ہیں جو ڈرائیورز کو آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں میں جو پرسنلی آپ کو مشورت دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جب ونڈوز اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو اس میں جو بیسک بیسک یا جو آپ کے کمپیوٹر کو چلانے کے لیے ریکوائرڈ ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہ وہاں سے اپ ڈیٹ ہو جاتے ہیں اگر پھر بھی آپ نے ڈرائیورز اپ ڈیٹ کرنے ہوتے ہیں تو آپ میں آپ کو جو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ انٹرنیٹ میں جائیں اور یہاں سے آپ گوگل میں آکے آپ نے یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے ڈرائیور پیک سلوشن جب یہ ٹائپ کریں گے تو آپ کے پاس پہلی ایک ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن ہو جی جس میں لکھا ہوگا ڈی آئر پی ڈارٹ ایس یو اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے جب آپ اس کو اوپن کر لیں گے تو آپ یہاں پہ یہ دے رہا ہوگا کہ انسٹال دریکوائیڈ ڈرائیورز یہاں سے گرین والا آپشن آ رہا ہوگا تو آپ یہاں سے اس کو جب ڈاؤنلوڈ کر لیں گے میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں تو یہ اتنی زیادہ چار ستر کے بھی کی فائل آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے آسانی سے ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی پھر یہ فائل کیا کرے گی آپ نے جب اس فائل کو اوپن کرنا ہے تو یہ سکین کرے گی آپ کے پورے کمپیٹر کو کہ آپ کے کمپیٹر میں کون کون سے جو ڈرائیورز ہیں ان کو اپ ڈیٹ کی ضرورت ہے پھر وہ آپ کو بتا دے گی کہ آپ کو یہ یہ ہے ڈرائیورز کی اپ ڈیٹ کی ضرورت ہے اور آپ ان ڈرائیورز کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں تو اس جو پروگرام ہے اس میں آپ نے ایک چیز کو دھیان میں رکھنا ہے کہ یہ جو ایسے کرتا ہے کہ آپ کی ڈرائیورز اپ ڈیٹ کر دیتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کی ڈرائیورز اپ ڈیٹ ہو جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ ایسے پروگرام بھی انسٹال کر دیتا ہے جو کہ آپ نہیں چاہتے کیوں جیسا کہ انٹی وائرس ہو گیا آواز انٹی وائرس انسٹال کر دیتا ہے یہ اوپیرا براوزر انسٹال کر دیتا ہے یہ لکھا ہوا ہے جب یہ ہو جائے گا انسٹال تو یہاں سے آ جائے گا کنفیگردہ کمپیوٹر آٹمیٹکلی اور یہاں پہ نیچے ایک ہوگا ایکسپارٹ موڈ آپ نے ایکسپارٹ موڈ پہ کلک کر دینا ہے جب آپ ایکسپارٹ موڈ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو دکھایا گا کہ آپ کے جو کمپیوٹر ہے اس میں ڈرائیورز کون کون سے ڈرائیورز آپ انسٹال کر سکتے ہیں اور نیچے ہوگا سافٹوئر سکسٹی فور ٹیکٹ ہے یہاں پہ تو آپ نے اپیرا کو انٹیک کر دینا ہے اس کے علاوہ فائر فاکس کو انٹیک کر دینا ہے نیچے آ جانا ہے کوئی بھی اگر ساٹ فیر ہو آپ نے اس کو یہاں سے انٹیک کر دینا ہے تاکہ آپ کے کمپیوٹر میں کوئی بھی ساٹ فیر یہ انسٹال نہ کرے صرف یہ ڈرائیور انسٹال کرے یہ ایک پورا کمپلیکٹ پیکج بنایا ہویا تو اس میں ہم وہ سارا کچھ کر دیتے ہیں لیکن آپ کو صرف ڈرائیور چاہیے تو آپ صرف ڈرائیور انسٹال کریں گے آپ نیچے پروٹیکشن اینڈس کلین اپ والے سیکشن میں آ جائیں گے یہاں پہ بھی تین یہ مارک ہوں گے یہ ہوگا پی ٹی آ وائرس اور بیڈ ریبٹ وائرس اور واسٹ فری انٹی وائرس ورلڈ وائرڈ یہ ہوگا آپ نے اس کو بھی انمارک کر دینا ہے پھر آپ نے ڈرائیور والے سیکشن میں آ جانا ہے اور یہاں پہ جتنے بھی رہا گیا انسٹال آل پہ میرا ایک آ رہا ہے ابھی تو ابھی میں نہیں کروں گا کیونکہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے مسئلہ کر جائے تو میں ابھی اس کو انسٹال نہیں کروں گا تو آپ نے اس کو یہاں سے انسٹال کر لینا ہے یہ ایک طریقہ ہو گیا آپ ڈرائیورز کو اپ ڈیٹ کس طرح کر سکتے اب چلتے ہیں جو ہمارا نیکس ٹیپ ہے نیکس ٹیپ ہے ہمارا کہ آپ اپنے جو کمپیٹر کی فائر وال ہے اس کو آف کر دیں فائر وال وہ ہوتی ہے کہ آپ کے کمپیٹر میں جو بری چیزیں آتی ہیں ان کو آنے سے رکھتی ہیں لیکن اس سے آپ کی جو کمپیٹر کی سپیڈ ہے وہ سلو ہو جاتی ہے تو یہ کس طرح کرنا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ ریکمینڈ کر دوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میرے چینل میں آٹھ سو اٹھارہ سبسکرائب پورے ہو جگے ہیں تو آپ اگر آپ کو ویڈیوز میری اچھی لگتی ہیں تو آپ میری ویڈیوز کو ضرور لائک کیجئے کیا کیجئے اور اس کے ساتھ شیئر کیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ آپ کا بھی فائدہ اور آپ کے فرینڈز کا بھی فائدہ ہو یہ سبسکرائب والا پٹنی یہاں پر ریڈ کلر والا آ رہا ہوگا اس کے ساتھ بیل آئیکن آ رہا ہوگا تو آپ نے سبسکرائب کے پٹنی دبا دینا ہے اور اس کے ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دینا ہے تو میں جو بات کر رہا تھا کہ آپ ویڈیوز فائر والا کو آف کر دیں ویڈیوز فائر والا کو آف کرنے کا کیا طریقہ ہے آپ نے سٹارٹ منیو میں جانا ہے اور یہاں پر ٹائپ کرنا ہے ویڈیوز فائر والا تو جو آپ کے پاس جو آئے گا ہو سکتا ہے وہ اس طرح کا کچھ ہو تو میں اس کو فل سکرین کر لیتا ہوں یہاں سے ایک آپشن ہوگا ویڈیوز فائر والا آن اور آف تو میں یہاں سے اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ویڈیوز فائر والا آن یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو ہم نے یہاں پہ آف پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ بھی ہم نے آف پہ کلک کر دینا ہے اور اوکے کر دینا ہے اس کے علاوہ ایڈوانس سیٹنگز میں چلے جانا ہے اور ایڈوانس سیٹنگز میں جب ہم آ جائیں گے تو یہاں سے آپ نے پراپٹیز میں آ جانا ہے پراپٹیز میں جب آ جائیں گے آپ تو یہاں سے آن ریکومنڈڈ لکھا ہوگا ان ساری چیزوں پہ تو آپ نے یہاں سے اس کو آف پہ کر دینا ہے یہاں پہ آف ہو گیا یہاں پہ بھی آف ہو گیا آپ نے اس کے اپلائی کر دینا ہے پھر اوکے کر دینا ہے تو یہاں سے ایک اور سٹیپ آپ کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا تو میں آپ کو یہ ریکومنڈ کروں گا کہ اس کے بعد آپ آپ اپنے کمپیوٹر پہ کوئی بھی ایک انٹی وائرس ضرور انسٹال کر لیں تاکہ آپ کا جو کمپیوٹر وہ وائرس سے بچ جائے میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ سب سے جو کامن یوز ہوتا ہے وہ آوازٹ ہی ہے تو آپ آوازٹ یہ انٹی وائرس کو یوز کر لیں اس کے علاوہ جو ہم نے نیکس ٹپ کرنا ہے کہ ہم نے وینڈوز ڈیفینڈر کو آف کر دینا ہے وہ کس طرح کریں گے ہم اب نیکس ٹپ کی طرف ہم جلتے ہیں جو نیکس ٹپ ہمارے پاس ہے وہ ڈیسیبل یو اے سی ہے ڈیسیبل یو اے سی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی کمپیوٹر کے پروگرام ہے اس کو آپ جب انسٹال کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک وارننگ آتی ہے اور آپ کی پوری سکرین بلیک ہو جاتی ہے اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس کو علاوہ کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی اس کو بینائی نہیں کرتا سارے علاوہ کرتے ہیں تو آپ نے اس کو آف کر دینا ہے تاکہ جو آپ کا جو ٹائم ہے وہ بچ جائے اور آپ کا وہ بار بار آپ کی سکرین شو نہ ہو تو اس کو آپ نے کس طرح کرنا ہے یہاں سے آپ نے سٹارڈ منی میں جانا ہے اور یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے یو اے سی تو آپ کے پاس یہ جو آپ شو ہو جائے گا جس کا نام لکھا ہوگا چینج یوزر ایکسیس کنٹرول سیٹنگ اس کو آپ ایک اور طریقے سے بھی لانچ کر سکتے ہیں لیکن یہ آسان طریقہ ہے آپ آپ یہاں سے اس کو سرچ کر لیں گے تو آپ کے سامنے یہ آ جائے گا تو آپ نے یہ جو آپ کا ڈیفالٹ ہوگا وہ یہاں پہ ہوگا آپ نے اس کو کھینج کے نیچے لے آنا ہے سب سے نیچے والی سطح پر پھر اوکے پہ کلک کر دینا ہے جب آپ اوکے پہ کلک کریں گے تو لاشٹ بار آپ سے پوچھے گا کہ آپ اس کو علاو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو علاو کر دیں گے اس کے بعد آپ کے پاس وہ والا آپشن نہیں آئے گا اب ہم چلتے ہیں جو ہمارے پاس نیکٹ ٹپ ہے نیکٹ ٹپ جو ہے کہ آپ نے سسٹم پراپٹیز میں جانا ہے اور سسٹم پراپٹیز میں جا کے جو آپ نے جو فنسی انیمیشن وغیرہ ہوتی ہیں جب آپ کمپیٹر کو لانچ کرتے ہیں یا اگر آپ کی ونڈوز سیون ہے تو اس میں وہ گلاس ایفیکٹ ہوتا ہے جو یعنی کہ ایک آپ ونڈوز آپ نے اوپن کی بھی ہے اس کے نیچے والی چیز ہے جو آپ کو نظر آتی ہے اگر آپ اس کو ڈیسیبل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں سے آپ کی جو کمپیٹر سپیڈ وہ کافی زیادہ تیز ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی کے اوپر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ نے کرنا کس طرح ہے مائی کمپیٹر میں چلے جانا ہے اور یہاں سے اس کی جو پراپٹیز ہیں اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جب آپ اس کی پراپٹیز کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ والی جو ونڈو ہے وہ شو ہو جائے گی جب آپ کے پاس یہ والی ونڈو شو ہو جائے تو آپ نے یہاں سے ایڈوانس سسٹم سیٹنگز میں آ جانا ہے جب آپ ایڈوانس سسٹم سیٹنگز میں آ جائیں گے تو آپ کے پاس یہ والی جو سکرین ہے وہ شو ہونا شروع ہو جائے گی یہاں پر پرفارمنس والا جو سیکشن ہے اس میں سیٹنگز ہو ہوگا تو آپ نے اس سیٹنگز پر کلک کر دینا ہے جب آپ سیٹنگز پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ سارے اپشن شو ہوں گے جہاں پہ لکھا ہوا اینی میٹ کنٹرولز اینڈ ایلیمنٹس انسائیڈ وینڈوز جو وینڈوز کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں جیسے کہ آپ کچھ چیز کاپی کرتے ہیں تو جو کاپیگ بار ہے اس میں ایک وہ اینیمیشن شو ہوتی ہے وہ گرین سا اور اس کے اوپر وائٹ سا جو بن گیاتا ہے وہاں سے گمتا رہتا ہے اگر آپ اس کو انسائیڈ وینڈوز اینڈا میکسیمائزنگAnd gouvernement جب آپ وینڈوز منمائز کرتے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کیا جب میں نے آپ اس کو منمائز کرنا ہے جو یہ دیکھا آپ نے ایک انیمیشن سے یہ نیچے ٹاسک بار میں گیا ہے اگر آپ اس کو انٹرولز کینگ رہو گیا تو یہ انیمیشن ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ انیچ سے کہتے ہیں انیمیشن اس ٹاسک بار ٹاسک بار میں اینمیشن کا انیمیشن ختم ہو جائے گی آگے انیبل پیک ہے اس کے نیچے فیڈ ایمنٹ سے آپ کسی کلوز ونڈوز کو کلوز کرتے ہیں تو ایسے فیڈ ہوتی ہے یعنی کہ فارک نیبل میں اس کو کلوز کرتا ہوں تو یہ ایسے فیڈ ہو کہ یعنی کہ پہلے زیادہ ہوتی ہے اس کی جو اپیسٹی ہوتی ہے پھر وہ کم ہو کے ختم ہو جاتی ہے تو اس کو اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں آپ نے یہاں سے اگر فار بیسٹ اپیرینس کے آپ کا کمپیوٹر سب سے اچھا لگے تو آپ نے اس جو اپشن ہے ایڈجیسٹ فار بیسٹ اپیرینس اور نیچے ہوگا ایڈجیسٹ فار بیسٹ پرفارمس اگر آپ نے کمپیوٹر سے پرفارمس لینا چاہتے ہیں تو آپ ایڈجیسٹ فار بیسٹ پرفارمس پہ کلک کر دیں گے اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ کی جو پکچرز ہوتی ہیں جب آپ ان کو کمپیوٹر میں کافی کرتے ہیں تو ان کی تھم نیل جو ہے وہ شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ پکچر اوپن نہیں کرتے ہیں اس سے پہلے آپ کو پتہ جال جاتا ہے کہ اس کی پکچر میں ہے کیا تو آپ جب یہ پیسٹ پرفارمس پہ کلک کر دیں گے تو آپ کا کمپیوٹر ایک تو یہ ہے کہ وہ ساری انیمیشن وغیرہ ختم ہو جائیں گی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی تھم نیل ہے وہ شو نہیں ہوگی اور آپ کو کمپیوٹر کا جو فانٹ ہے وہ تھوڑا عجیب سا ہو جائے گا تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا تو یہاں سے جو آپ جو چیزیں سیلیٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک سمودھ سکرال آف باکس یہ آپ سیلیٹ کر لیں اور سمودھ سکرین فانٹ سے اس کو آپ سیلیٹ کر لیں اس کے علاوہ آپ یہاں شو تھمز لیڈ انسٹیڈ آف آئیکنز یہ کر لیں اور آپ نے اوکے پہ کلک کر دینا ہے اس سے جو آپ کی جو ونڈوز کی شیپ ہے وہ وہی رہے گی اور آپ کے جو تھم نیل وغیرہ ہیں وہ بھی شو ہونا شروع ہو جائیں گے تو آپ نے اوکے پہ کلک کر دینا ہے اس کے علاوہ ایک ریموٹ والا یہاں پہ سیکشن آپ کو شو ہوگا یہاں پہ لکھا ہوگا ریموٹ ایسسٹنس اللہ اور ریموٹ ایسسٹنس کنیکشن ٹو دس کمپیوٹر تو میں بلکل بھی نہیں چاہتا کہ جو ریموٹ ایسسٹنس ہے وہ ایکسیس کر سکے تو میں اس کو یہاں پہ انٹک کر دوں گا اور یہاں پہ اپلائی کر دوں گا یہاں پہ اوکے پہ کلک کر دوں گا اس کے علاوہ جو ہمارے پاس نیکسٹ آپ ڈرائیو پرپرٹیز میں اوپن کر لیتے ہیں ہمارے کمپیوٹر کو تو میں یہاں سے اس کی پرپٹیز میں آ جاؤں گا جب ہم اس کی پرپٹیز میں آ جائیں گے تو یہاں پہ ایک اپشن ٹیک ہوا با ہوگا اللہ فائلز آن دس ڈرائیو تو ہیو کنٹنس انڈیکس انڈیشن ٹو فائل پرپٹیز کی جو یہاں اس کی فائل ڈرائیو کی فائل ہیں وہ انڈیکس ہو جائیں گی جب آپ ان کو دوبارہ اپن کریں گے تو وہ پہلے سے اپن ہوئی ہوگی میں اس کو نہیں چاہتا کہ یہ پہلے سے اپن ہوئی ہو گی اٹرائیو ہونس کو اپن کر دوں گا اس ٹوکی اپن کر کر دیں گا و کے پہ کلک کر دوں گا یا سے کنٹین او کر کروں گا nhấtران پہ کلک کر DJؑ کر دوں گا یہاں سے جو اسی آنٹی بیوٹس ہیں ان کو کرے کا ساروں کو اسانة بnelی گا تو یہ تھوڑی سی دے لے گا تو جو مارے پاس بیٹیزار ٹیپے آ intenام پہ فائل سارے کمپیوٹر کے سٹارٹ اپ کے ساتھ سٹارٹ ہوتے ہیں تو یہ میرے خیال سے میں نے ونڈوز سٹارٹ اپ کس طرح تیز کرنی ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا اگر نہیں بتایا تھا آپ کو آپ بتا رہا ہوں اور اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی آپ نے ونڈوز کو سٹارٹ کس طرح تیز کرنے اور بند کس طرح تیز کرنے یہ دو ویڈیو میں نے پہلے بنائی ہوئی ہے تو میں ان کا لنک ڈسکریشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کے ان کو چیک کر سکتے ہیں تو فانٹس والا کیا سسٹم ہے کہ آپ نے سٹارٹ منیو میں جانا ہے اور یہاں پہ کنٹرول پینل ٹائپ کر دینا ہے جب ہم کنٹرول پینل میں آ جائیں گے تو یہاں پہ ایک سیکشن ہوگا فانٹس والا پورا ہمیں فانٹس والا سیکشن دیکھ کے ہم فانٹس والے سیکشن پہ گلک کر دیتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ فانٹس یہاں سے ہیڈن ہوتے ہیں اس طرح ہوئے ہیں تو یہ فانٹس ہائیڈ کیوں ہوئے ہیں ان کو میں نے ہائیڈ کیا ہوا ہے ہائیڈ کیوں کیا ہوا ہے کہ جب آپ کمپیٹر سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے جو سارے فانٹس ہیں وہ لوڈ ہوتے ہیں کمپیٹر کے سٹارٹ ہونے کے ٹائم تو میں اگر ان کو ہائیڈ کر دوں گا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر میں کمپیٹر آن کروں گا تو یہ جو ہیڈن فانٹس ہیں وہ کمپیٹر کے سٹارٹ ہونے کے ساتھ لوڈ نہیں ہوگی آپ یہاں پہ جو ویزیبل فانٹ ہیں جو شو ہو رہے ہیں وہ وہ فانٹس ہیں جو مجھے ضرورت ہوتے ہیں تو میں یہاں سے ان کو یہ مجھے فانٹس ضرورت نہیں ہے اس پہ کلک کروں گا اور یہاں سے اس کو ہائیڈ کر دوں گا یہ فانٹ جو ہے جب میرا کمپیٹر سٹارٹ ہوگا تو یہ فانٹ لوڈ نہیں ہوگا کمپیٹر کے سٹارٹ ہونے کے ساتھ تو یہ کچھ ٹپس تھیں اور بھی ٹپس ہیں وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ یہ ویڈیو پہلے ہی بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے یہ جو ٹرکس ہیں آپ اپلائی کریں اپٹی کمپیٹر پہ تو آپ کا کمپیٹر کافی تیز ہو جائے گا میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گا تو آپ نے نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کرنا ہے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں اپلوڈ کر دوں گا تو آپ اس سے اور فائدہ اٹھا سکیں گے یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جانی تھی ایک گھنٹے سے بھی لمبی ہو جانی تھی اگر میں یہ پوری ویڈیو بناتا تو میں نے اس لیے اس کو دو جو پارٹس میں یا تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور اب میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی نہیں لگی تو آپ اس ویڈیو کو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں یہ مرضی ہے آپ کی آپ لائک کرنا جاتے ہیں ڈس لائک کرنا جاتے ہیں اور آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کونسی جو ٹرکس ہیں یا ٹپس ہیں آپ لائک کر کے اپنے کمپیٹر کی سپیڈ کو تیز کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ نے کمنٹ سیکشن میں کوئی اور ٹکس یا ٹرپس مجھے بتانی ہے کہ جو میں نے یہاں پہ مس کی ہیں تو وہ مجھے بتائیں تاکہ میں وہ اگلی ویڈیو میں بنا کے آپ کے جو سامنے پیش کر دوں تاکہ جو دوسرے ویوورز ہیں ان کا فائدہ ہو جائیں جو ویوورز ہیں ان کا تو امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے اپنا خیال رکھئے گا موسیقی